بسم اللہ الرحمن الرحیم ریو میں بتا دے گا بہرحال اس کا تقریباً فل ہیڈ یہاں تک کور ہو چکا تھا پیچھے جو ایک سیم ورٹیکس ہے وہاں پہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ اس کے اپنے بال ٹھیک ہے شاید فیوچر میں یہ گریہ اور اس کو یہاں پہ ایک سیشن کی ضرورت پڑ جائے لیکن یہ جگہ اگر اس میں آپ جاری رکھے تو خالی نہیں ہوتا ہے فرحان کے اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس کا ڈونر سائٹ اچھا تھا اب بھی اچھا ہے دیکھوں میں آپ کا پہلے ڈونر سے شرو کر دیتے فرحان کا ڈونر سائٹ جو ہی نا بہت ہی اچھا ہوگا اس ٹائم اب بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے ہم نے گرافٹ لیے بھی ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا فول ہے کہ پتہ نہیں چل رہے کہ یہاں سے گرافٹ لیے ہوئے اور اس میں سے دو سیشن اور بھی ہو سکتے اللہ کرے اس کو ضرورت نہ پڑے لیکن اگر پڑ گئی تو ڈونر اس کا اچھا ہے اور اس کے جو ریزلٹ سے بہت ہی جبردہ تھے بہت ہی نیچرل ہیر لائن کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کا ریز سیٹی میں آپ لوگوں کو ہر سائٹ سے دیکھانا کوشش کرتا ہوں درمیان میں سپلٹ کرتے حالانکہ ٹرن پلانٹڈ بالا گر آپ درمیان میں سپلٹ کرے تو یہ جگہ خالی نظر آتے لیکن فرحان کی بالوں کا جو ڈیامیٹر ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اب ایک ایک کر کے توڑا توڑا اٹھاتے تک کہ آپ لوگوں کو ڈین سیٹی کا صحیح پتہ چل جائے تو یہ اس کا ریزلٹ ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اور میرے لیے فخر کی بات اس لیے ہوتی کیونکہ جو پنجاب سے پنجاب پنجاب میں آتے میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتے کہ یہ اٹلی کا ہے لیکن پنجاب بہت ہی میٹر کرتے میرے لیے کہ پنجاب سے میرے پاس کے پی سے آیا ہوا ہے یورپ سے ہمارے اپنے لوگ بھی بہت زیادہ آتے امریکہ سے انگلینڈ سے ہر جگہ سے آتے لیکن پنجاب والوں کے ساتھ ہم زیادہ کانسیاس ہوتے اسی طرح بلوچستان و یعنی جو آوٹ آف پرامیس لوگ ہوتے تو ہمیں بہت ہی زیادہ ٹینسن ہوتی کہ اس کا کام اچھا ہو اور پشاور کا ایمیز اچھا ہو جائے یہ واپس جائے اور بولے کہ نہیں پشاور کے لوگ بھی اچھے تھے کام بھی اچھا تھا آگے ہم فرانسی ریویو لیں گے کہ فران کیا کہ نہ چاہتے آپ نے ریزلٹ کے بارے میں اور تھوڑا یہ بتانے فران آپ نے تو باہر تی پی ار پی وغیرہ شاید نہیں کی ہوگی دوائیہ کیسی لیتی اس کے بارے میں تھوڑا بتا دے میں اور سیس کیلئے پی ار پی ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں اسلام علیکم ایک سال پہلے میرا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا ڈاکٹر حبیب صاحب نے کیا تھا اور اس کا ریزلٹ بالکل نیشرل ہے جیسے میں نے سوچا تھا اس سے بہت اچھا ہے ریزلٹ اور الحمدللہ اور میڈیسن جیسے انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا تھا میں نے ویسی لیا لیکن میں نے ساتھ پہ مناکسی ڈل کو ابھی تک کانٹینیو کیا ہوئے اور ساتھ ملٹی وائٹیمن بھی کانٹینیو کیا ہوئے اور پی آر پی وغیرہ میں نے بلکہ نہیں کروائی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا تھا کہ آور سیز کے لیے پی آر پی سکپ کر سکتے ہیں اتنی ضروری نہیں ہے تو یہ میرا ایک سال کا ریزلٹ ہے الحمدللہ بہت اچھ ہے اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں بہت کائنڈ ہے پی آر پی کے بارے میں آپ نے بتا دیا جی بتا دیا اچھا پی آر پی آپ نے نہیں کی تھی نا میڈیسن لیے تو جو اور سیز ماریز ہوتے تو وہ پریشان نہ ہو اس کو میں ایک سار کہتا ہوں کہ آپ لوگ میڈیسن لو پی ارپی نہ کر انشاءاللہ ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے گا اور یہ ویڈیو اور یہ جو فران کی ریویو ہے یہ میرے لیے ریالی ویلیویو ہے اور میں فران کو ونس اگن تینکیو کہنا چاہتا ہوں اتنی میرے لیے ویٹ کیا اور ہم نے یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی ٹک ٹاک کے لیے بھی ویڈیو ریکارڈ کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اور اپنا ریزلٹ شیئر کیا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ